محکمہ جنلی حیات نے صوبہ سندھ میں نایاب ترین کچھوے سٹارٹ آٹوائز ایکی تاریخ پر مشتمل پہلا ڈیجیٹل ریکارڈ جاری کر دیا کنزرویٹر محکمہ جنلی حیات سندھ جاوید مہر کے مطابق اس سے پہلے ان کچھووں سے متعلق تاریخی اور دستاویزی شواہد موجود ہیں یہ ماحول دوست خوشکی پر رہ کر جنلی گھاس، تھل اور بیچ کھانے والے کچھوے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کچھووں کے سیاہی مائل شیل پر پیلے رن کے ستارے ہوتے ہیں فطرتی آٹ کے شاہکار یہ ستارے ان کی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بھی ہیں صوبہ سندھ میں ان کچھووں کا مسکن کھیل تھر پہاڑی سلسلے، نارا کے سہرائی علاقے اور رن اف کچھ میں پھیلا ہوا ہے محکمہ جنلی حیات سندھ کے کنزرویٹر جاوید مارو کا کہنا تھا کہ ان نایاب کچھووں کی نسل کو مسکن میں مویشیوں میں اضافے، مسکن کی تباہی اور موسمیاتی تبدیلیوں خطرات لاہق ہیں جبکہ شکاری ان کے شیل پر خوبصورت ستاروں کی وجہ سے سٹار ٹار ٹوائز کو مسکن سے اغوا کر کے بیرون ملک اس مدل کر دیتے تھے انہوں نے بتایا کہ سندھ حکومت کی طرف سے جنلی حیات کے تحفظ سے متعلق قانون سازی میں شکاریوں کے خلاف سزا اور جرمانیں بڑھائے گئے ہیں جبکہ بین الاقوامی سرحدوں کے خارجی راستوں پر معمور ایجنسیوں کا مقامی جنلی حیات کی اس مگلرز کے خلاف کامیاب کاروہوہے سے جنلی حیات کی اس مگلن کا صدباب ممکن ہوا ہے